محمد وآلہی اجمعین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے بات شروع کروں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ جتنے لمحے میں آپ کے سامنے ہوں آپ کو ولائے علی ابن عبی طالب کے نشے دل آ کے جاؤ تھوڑا تھوڑا بولیں گے یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا آپ نے اپنی ساری توجہ میری طرف رکھنی ہے تاکہ مجھے پتا چلے میں جن کو علی ابن عبی طالب کا ذکر سنا رہا ہوں وہ علی کو مانتے ہیں سوچتے نہیں ہیں جعفری صاحب یکم رجب ہمارے پانچوے سردار کا ظہور پر نور ہے میرا ارادہ یہ ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پانچوے سردار کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اقتدار دیا ہے نیادہ حسین میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے تھوڑی تھوڑی حوصلہ افضائی کرنی ہے آپ کو بھی لطف آئے گا میں آپ کو آپ کے ہمارے پانچوے سردار کی ایک جھلک دکھانے لگا ہوں بغداد کا شہر ہے امام جعفر صادق اور امام محمد باکر علیہ السلام یہ کٹھے سفر کر رہے ہیں بغداد کے شہر کے باہر سے گزرے بغداد کا جو حاکم تھا اہلِ بیعت کے بہت خلاف تھا رسولِ خدا کے گھرانے کے خلاف تھا اسے علم ہوا کہ شیعوں کے پانچوے اور چھٹے امام ہمارے شہر سے باہر جا رہے ہیں اس نے اپنے قاسد بھیجے کہ جاؤ امام کو بلا کے ہمارے دربار میں لے آؤ قاسد امام کے پاس گئے قاسدوں نے جا کے کہا کہ ہمارے شہر میں ہمارے حاکم نے ایک بہت بڑا میلہ سجوایا ہوا ہے ہمارا حاکم یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے میلے میں شرکت کریں نیازہ حسین جاگئے گا مختصد کر رہا ہوں مولا نے پہلے تو انہیں روکا لیکن اس نے بہت اسرار کیا مولا نے اس کی بات مان لی مولا اپنے لخت جگر امام جعفر سادق علیہ السلام کو لے کے اس کے دربار میں پہنچ گئے اب آپ کے ذہن میں یہ ہو امام محمد باکر کی عمر ظاہراً بہت زیادہ ہے امام جعفر سادق کا سن ابھی چھوٹا ہے اب وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں دربار بھرا ہوا ہے اب وہاں پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا پوری کائنات سے پورے عرب سے بڑے بڑے تیر انداز وہاں پہ آئے ہوئے تھے نیازہ حزین توجہ میری طرف نکری ہے اب وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ ہے ایک جہاں پہ نشانہ لگانا ہے وہ جگہ ہے ایک جہاں سے نشانہ کھڑے ہو کے لگانا ہے وہ جگہ ہے اب وہاں پہ تیر انداز نشانے لگا رہے ہیں اب ہر بندے نے سات تیر نشانے پہ لگانے تھے ان میں سے جو زیادہ نشانے پہ لگاتا وہ جیت جانا تھا اب وہ سارے تیر لگا رہے تھے ان سارے تیر اندازوں میں کسی بھی تیر انداز کے دو سے زیادہ تیر نشانے پہ نہیں لگے دو سے زیادہ تیر نشانے پہ نہیں لگے اب اس حاکم نے ہمارے پانچویں سردار سے کہا مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کریں مولا نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے ہم اللہ کا علم لے کے آئے ہیں ہم تم سب کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں ہم میلوں میں شرکت نہیں کرتے اس نے بہت کہا اس نے بہت مولا کو کہا اس کے بعد مولا نے اس کی بات مان لی اب اس کے ذہن میں یہ تھا مولا کی عمر زیادہ ہے مولا سے تیر نشانے پہ نہیں لگیں گے مولا کی ناؤزو بللہ عزت میں کمی ہوگی اب علی ابن ابی طالب کی ولایت سن کے خوش ہونے والو آپ سے کہنے لگا ہوں اب علی ابن ابی طالب کے لخت جگر علی ابن ابی طالب کے چوتھے بیٹے امام محمد باکر اس مسند پہ آئے جہاں سے تیر اندازی کرنی تھی اب سارے حیران ہیں یہ بوڑا امام ہے اس نے کیسے تیر لگانے ہیں ریس سفید ہے زیادہ عمر ہے یہ مولا کیسے تیر نشانے پہ لگائیں گے اسے کمان میں رکھ کے کھینچا تو سیدھا نشانے پہ جا کے لگا مولا نے پہلا تیر کمان میں رکھ کے کھینچا نشانے پہ اب لوگ حیران ہو گئے ظاہری عمر زیادہ تھی یہ کیا ہو گیا ہے حاکم بھی پریشان ہو گیا اس کے بعد مولا نے دوسرا تیر کمان میں رکھ کے کھینچا وہ پہلے تیر کو چیرتا ہوا نشانے پہ جا کے لگا دوسرا تیر پہلے کو چیرتے ہوئے نشانے پہ مولا نے تیسرا تیر رکھ کے کھینچا وہ دوسرے کو چیرتا ہوا نشانے پہ اسی طرح چوتھا تیر اسی طرح پانچوہ تیر اسی طرح چھٹا تیر سات کے سات تیر نشانے پہ لگ گئے اب پورے دربار میں خاموشی ہے پورے دربار میں ہوتھ کا عالم ہے ہر کوئی حیران ہے ہر کوئی پریشان ہے اس کے بعد ہمت کر کے اس حاکم نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہمیں تو لگا تھا آپ سے تیر نہیں لگیں گے یہ کیا ہو گیا ہے اب ایک طرف دوسرے تیر انداز تھے ایک طرف مولا تجریف فرما تھے اس کے بعد مولا نے فرمایا اے حاکم یاد رکھ جب عام ہاتھ تیر چلائیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے مارے ہیں جب اللہ کا ہاتھ تیر چلائے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے مارا ہے آواز کھون گو مل گے نعرہ حیدری علی ابن عبی طالب کی فضیلت کے چند جملے پڑھ کے ممبر محترم کے حوالے کرنے لگا ہوں آفری صاحب علی ابن عبی طالب کو چوتھا خلیفہ بھی کہتے ہیں صحابیوں کے بعد بھی علی ابن عبی طالب کا نمبر رکھتے ہیں تو میں یاد کرانے لگا ہوں کہ وہ کون سا دن تھا جب علی ابن عبی طالب کا ہاتھ اٹھا کے رسول خدا بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد کوئی اور نہیں علی ابن عبی طالب تمہارا امام ہے نیازہ حسین توجہ میری طرف اٹھارہ ذلحج غدیر کا میدان اتنی سخت گرمی حاجیوں کے سروں پہ بال نہیں ہے گرمی کی وجہ سے بے حال ہے پلانوں کا ممبر ہے قیامت تک نہ اس طرح کا کوئی ممبر اور دیکھے گا نہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا ممبر دیکھا تھا رسول خدا پلانوں کے ممبر پہ سوار ہے رسول خدا نے اعلان کیا ہے من کن تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا لیکن ایسے اعلان نہیں کیا اس سے پہلے کچھ اور کہا ہے اس سے پہلے خطبہ دیا ہے بہت تولانی خطبہ ہے رسول نے ساری زندگی جتنے بھی خطبے جعفری صاحب دیئے ہیں وہ بیٹھ کے دیئے ہیں خدیر کا واحد خطبہ ہے رسول نے اتنی سخت گرمی میں کھڑے ہو کے دیا ہے اب صحابی آگے بڑے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب شروع سے ہمیں علی کی فضیلت بتاتے ہیں علی کا رتبہ بتاتے ہیں علی کا مقام بتاتے ہیں علمدار بھائی توجہ کرنی ہے اون بھائی توجہ کرنی ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت بتاتے آئے ہو آج ایسی کون سی بات تھی جسے بتانے کے لیے ہمیں اتنی گرمی میں خدیر کے میدان میں لے کے آئے ہو اب جو علی کی وسیلت سن کے خوش ہوتا ہے رسول خدا نے اپنے صحابیوں سے کہا میرے صحابیوں میں تمہیں بتاتا آیا ہوں علی سلطان اولیاء ہے علی سخنگزار ممبر سلونی ہے علی سرور مطلبی ہے علی ابن ابن نبی ہے علی تر حلاتہ ہے علی مہرب ارجین نما ہے علی شاہ سوار لافتہ ہے علی پیشوائے انبیاء ہے علی اروت الوسکا ہے علی کلمت الحسنہ ہے علی سید الوسیاء ہے علی اماد الاسفیاء ہے علی رکن الولیاء ہے علی آیت اللہ العزمہ ہے خیر المومنین ہے امام المتقین ہے اول اللابدین ہے ازہد الساہدین ہے ریل المواہدین ہے عبل اللہ المتین ہے لنگر آسمان و زمین ہے این اللہ میں اپنی نوکری پوری کر چکا ہوں آخر میں جعفری صاحب چار مصرے آپ سب موالیان کو سنا کے میں ممبر جناب کے حوالے کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میرے دو سوال ہیں ماشاءاللہ سبھی اہل معرفت پڑے لکھے موالیان تشریف فرما ہے جعفری صاحب انسان کا جسم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے طاقتور عزو سب سے طاقتور حصہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے سب سے نازک انسان کی آنکھ ہوتی ہے ایک ذرہ مٹی کا بھی چلا جائے انسان بے چین ہو جاتا ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اب میں نے آپ کو اس ہاتھ کا جو سب سے طاقتور عزو ہے اس کا آنکھ سے موازنہ کر کے بتانا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا مقام کتنا بلند ہے اور علی کے علی بیٹے جناب عباس کا مقام کتنا بلند ہے جو جناب عباس کے مرید ہو جو جوان تشریف فرما ہو چار مصرے ہیں جعفری صاحب کائنات کی قیمت کے چار مصرے آپ سبی کو سنانے لگا ہوں آپ بھی شاعری کرتے ہیں آپ بھی شاعری کرتے ہیں آپ نے اب مجھے دعا دینی ہے شاعر نے اپنا کلم اٹھایا پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات نیازہ حسین اب جاگنا ہے پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات دو انگلیوں پہ کلائے خیبر رکا رہا خیبر کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے دو انگلیوں سے اس کے جو دروازہ تھا اسے اٹھایا ہے جعفری صاحب پوچھی گئی جو قوت شیر خدا کی بات دو انگلیوں پہ کلائے خیبر رکا رہا تاریخِ کربلا نے پلٹ کر دیا جواب عباس کی نگاہ پہ لشکر رکا رہا آخری دو مصرے لگناہو کا شہر ہے قبلہ جلدی کرنے لگا ہوں لگناہو کے شہر میں ایک بڑا شاعر ہے اس نے ایک مشاعرہ سجوایا اس نے بہت بڑے شوراک بلایا اس نے ایک مصرہ انہیں دیا حوزے کو سر پہ بھی ہم مشکو علم دیکھیں گے حوزے کو سر پہ بھی ہم مشکو علم دیکھیں گے حوزے کو سر پہ بھی ہم مشکو علم دیکھیں گے اس نے بڑے بڑے شاعر حضرات کو بلایا اس نے کہا یہ ایک مصرہ ہے اس کے ساتھ دوسرا مصرہ لگا کے جو سب سے اچھا لگائے گا مشاعرہ اس کے نام ہوگا اب بڑے بڑے شاعر آگئے شروع میں ایک مولا کا چھوٹا سا موالی ہے اس نے ایسا مصرہ کہا مشاعرہ جعفری صاحب ختم ہو گیا سارے شاعر چلے گئے اب اس نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے حوزے کوسر پہ بھی ہم مشکو علم دیکھیں گے اب وہ شاعر ممبر پہ آیا اس نے کہا حوزے کوسر پہ تو پہنچیں گے ہم مر گر کر حوزے کوسر بہت دور ہے زندگی ہے موت ہے قبر ہے میدانِ معاشر ہے اعمال کا وزن ہے جنت میں جا کے پھر کہیں حوزے کوسر ہے اب وہ شاعر کہتا ہے نیازہ حسین میری طرف توجہ ہو حوزے کوسر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر دوش مہدی پہ بھی ہم مشکو علم دیکھیں گے مل گے نہ رہے حیدری وما لینا اللہ البلاغ الموچے